اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج اگ بے انتہا مجورب ترین وظیف و عمل روز جمع فرائیڈے کے دن کیا جانے والا پورے دن میں کسی وقت بنصف شب تک آپ آج اس وظیف عمل کو کر سکتے ہیں زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہو شریف کا یہ بے انتہا مجورب ترین توسل صاحب الاسر و الزمان کا عمل ہے زمانے کے امام کے آپ اس وظیفے و عمل کو کریں گے خداوند متعال آپ کو اس قدر عطا کرے گا حق صاحب الاسر و الزمان کے صدقے میں کہ آپ سے کہا جائے گا کہ بتا تیری کیا حاجت ہے اللہ آپ کو عطا کرے گا آپ کو صاحب عزت بنائے گا مالدار بنائے گا آپ کو دشمن زیر ہوں گے آپ کی حاجات قبول ہوں گی پریشانیاں دور ہوں گی رزق تنگی دور ہوگی شادی کا مسئلہ ہو کاروبار کا مسئلہ ہو پیار محبت چاہت گھرے لڑایاں جو بھی مسئلہ ہو جو بھی حاجت ہو خداوند متعال زمانے کے امام کے صدقے میں آپ کی ہر حاجت کو قبول کرے گا آپ کو حالت پریشانی سے نکالے گا آپ کی پریشانیوں کا فوری خاتمہ کر دے گا بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ اپنی ناممکن ترین حاجات کی قبولیت کے لیے اپنی زندگی سے مشکلات کے خاتمے کے لیے رزق و روزی میں بے پنہا برکت کے لیے آپ نے اس وظیف عمل کو آج و آنی جمعہ والے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملیں آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر محمد اور آل محمد پر سب سے پہلے آپ نے اول و آخیر چودہ چودہ مرتبہ فورٹین فورٹین ٹائمز درود بھیجنا ہے چودہ چودہ مرتبہ محمد اور آل محمد پر اول و آخیر درود آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے چودہ مرتبہ استغفار پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی و عطوب علی چودہ مرتبہ فورٹین ٹائمز سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے چودہ مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا رب پھر چودہ مرتبہ ہی فورٹین ٹائمز آپ نے سورہ قدر انہا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے چودہ مرتبہ فورٹین ٹائمز سورہ قدر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ تری ٹائم تذبیحاتِ عرباہ جیسے آپ نماز کی تیسری اور چوتھی رقت میں پڑھتے ہیں یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس ذکر کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس تمام عمل کا حدیعہ زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد خدا ودن متعال کو حق صاحب الاسر والزمان کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاء اللہ تعالی خدا وند مطال صدقہ صاحب الاسر والزمان مومنین کی حر حاجت کو نے عطا کر دے گا بلا مسئیبت و پریشانی آفات و ناگہانیوں کا آپ کی زندگی سے خاتمہ کر دے گا اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم